اسلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک ہے بڑی شتر سے جس کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے جی آپ کی ایڈوکیٹر کی جوب جو ہے وہ آگے ہے چیزیں ہیں جو کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں تو وہ جو ہے بہت ضروری ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں تو وہ چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا پروسیجر کیا ہے اس میں ایک ان علاقہ کی کینڈیڈیٹ تھی عمرے کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے قابلیت کیا ہے تلیم کیا ہے اس کے ساتھ بی ایڈ وغیرہ کا کمبینیشن ہونا چاہیے کہ نہیں رہائش کا ہونگی ہونے چاہیے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے اور اگر دوسرے لوگوں نے بھی کرنا ہے تو کیسے کریں اس کے علاوہ فارمولا اس کا کیا ہے جی کیسے کیسے نمبر defeat وڈیسٹیپ شان ہوگے اس کے بعد جی اس میں اگر آپ نے хائر ایڈوکشن حاصل کیا ہے مطلب کہ ایک جو کے لیے آپ کے پاس اتنیب ہے لیگر اس سے زیادہ اس کی یا آپ نے اتنیب حاصل کیا ہے تو کیا کریں کہ آپ کی تحریک ہے کب ہے جی کب آپ نے اپلائی کرنا ہے کب آپ کشت آرہا ہے کب آپ آپ کو انٹرویو کے لئے اکلائیں گے بلائیں گے تو کیسے اکلائیں گے انٹرویو کے کون کون لے گا اور ان کے نمبر کیا ہوگے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو بتائیں جا رہا ہم اس کے بعد ایک اور ایپورٹل بار کہ آپ کے انٹرویو کی طریقے کب لگیں گی ان کی ڈیڑ کونٹرسائیڈ کرے گا انٹرویو لے گا کون ٹھیک ہے اور اس میں کون کون سوا پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ اس کی فائنل لسٹیں کیسے بنیں گی فائنل لسٹوں کے بعد اس کی سیلیکشن کیسے ہوگی سیلیکشن کرنے کے بعد سسٹم میں کیسے پلوڑ ہوگی آپ کو کیسے پلوڑ جالے گا ساری چیزوں کا اور اگر آپ اللہ کریں کہ آپ اس میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیسے میں سے ملے گا یا آپ کو لیٹر کیسے ملے گا اس کے بعد اس میں جاگر آپ ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو یہ تنخواہ جو ہے کیسے ملے گی پارڈے کے رساب سے ملے گی یا آپ کو مندلی ملے گی اور آپ اس میں پرمنٹ ہونے کے چانس ہیں آپ کے ایک نہیں یا آپ کے لیے ٹیلیور کتنا ہے اور پھر اگر آپ ان سارے براہر میں سے پاس ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی مدد کتنی ہوگی آپ نے اگر اس مدد کے بعد بھی جاری رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اگر رکھ سکتے ہیں تو کیسے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کو سبکرائب کر لیں کیونکہ جیسے ہی یہ دوب آئیں گی آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی ہم بتا دیں گے ابھی بھی تھوڑا بود بتا رہا ہوں گا لیکن اس میں اگر آپ کو فیر بھی نہیں مجھا جاتی کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو اس میں بھی حد مل جائے گی اس کے علاوہ ویسائٹ جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے ادھر جا کے ویسٹ کریں ٹھیک ہے ہمیں پرموڈ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ آتا ہے کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے کوئی آپ کی کوئری ہے تو کیا کریں آپ ویٹسائم پر میرا نیچے لگا ہوئے ہیں میرا فیس بک جو ہے آئیڈی لگی ہوئی ہے میرا پیج جو ہے وہ نیچے فیس بک کے ہے ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لئے اویلیبل ہیں اور ٹونٹی فور آر میں اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ مجھے کسی بھی سورس سے جو ہے وہ آپ مجھے اپنا جو ہے کیوری اپنا میسیج جو ہے اپنا سوال جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی بہت جل جو ہے آپ کو اس کا پائی مل جائے گا اب آجاتے ہیں سب سے پہلے کہ ایڈیوکیٹر جو ہے ان کی جوبز جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے وہ آ چکی ہیں تو ان جوب کے آنے کے لوگوں کو بہت شتر سے انتظار تھا یہ کافی لیر سے آپ کو پتا ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد جنوری دوہزار اٹھارہ میں آئی ٹھین کے لازٹ ٹائم جو ہے ایڈیوکیٹر کی جوب آئی تھی اس کے بعد کوئی جوب نہیں آئی اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا جو کہ سولہ فروری کو یہ ایک مراسلہ جو ہے وہ شایہ ہوئے اس میں ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم چھے علاقوں ہیں ڈی جی کھان، گجرہ والا، رہیمیار کھان، راجنپور، میاں والی اور سیاہ ٹھیک ہے دی یہ مہنے پر چھے علاقے ہیں اور میں دبارہ بھی ان کر دیتا ہوں ڈی جی کھان کے علاقے والے جتنے بھی لوگ ہیں گجرہ والے کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں رہیمیار کھان کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں اور راجنپور والے کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں میاں والی کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں اور سیالپور کے لوگ ہیں تو آپ ہو جائے تیار کیونکہ بہت جل جو ہے اشتیار آنے والا ہے اور آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے ایک ٹیچر کے طور پر آپ نے جوائن کرنا ہے سکول کو اب دیکھیں یہ کمرے کیا ہے اگر آپ کی کمرے ٹوانٹی سے ریکھا ٹوانٹی سے ٹوانٹی سے ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائل اب یہ بات کہ ترین میں آپ کی کوئلیمکیشن کیا ہے تو گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے میرے حساب سے لیکن آپ نے بھی بچانا ہے کہ یہ اچھا کام کیا ہے یا نہیں کیا گورنمنٹ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا جی میکٹرک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے والا ٹیچر رکھنے میکٹرک سے سٹارٹ کرتے ہیں انٹر میں جاتے ہیں اور بی ایس پہ بس کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ماسٹر کے ہیں اس کے نمبر آپ کے ایڈ ہوں گے لیکن جو ایمفل ٹیچرز ہیں ایمفل رضاعت ہیں ان کے نمبر اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگے یہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے چلے گا پریمری جو ٹیچر رکھے جائیں گے ان کو پڑھانے کے لیے میٹرک کے جو ہیں وہ رکھا گیا ہے کہ کابس کم ان کا میٹرک ہو جائیے کیانا جائیے کہ پریمری ٹیچر ہی مئر ہیں تو آپ کی فیمر ہے ٹونٹی سے فیفٹی فائی آگے جاتی ہے بات کتنی میں آپ کی کونکیشن کے ہے تو گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے میرے حساب سے لیکن آپ نے بھی بچانا ہے کہ یہ اچھا کام کیا ہے یا نہیں کیا گورنمنٹ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا جی میٹرک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے والے ٹیچر رکھ لیں میٹرک سے سٹارٹ کرتے ہیں انٹر میں جاتے ہیں اور بی ایس پہ بس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ماسٹر کے ہیں اس کے نمبر آپ کے ایڈ ہوں گے لیکن جو ایمفل کیچرز ہیں ایمفل حضرات ہیں ان کے نمبر اس میں کانٹ نہیں ہوں گے یہ ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے چلے گا پریمری جو ٹیچر رکھے جائیں گے ان کو پڑھانے کے لئے میٹرک کے جو ہیں وہ رکھا گیا ہے کہ کام کس کام ان کا میٹرک ہونا چاہیے کیا نجھے کہ پریمری جو ٹیچر ہے ان کو پڑھانے کے لئے ایک میار رکھا گیا ہے کہ تلیم جو ہونی چاہیے آپ کی وہ میٹرک ہونی چاہیے اگر آپ الیمنٹری ٹیچنگ کے لئے پلائی کرنا چاہے ہیں الیمنٹری سکول میں اس کے لئے آپ کو الیمنٹری پتا ہے کہ سکس لی کر 8 کلاس ہے یا بانس لی کر 5 کلاس ہے نرسلی بیس میں آ جاتی ہے اور یہ ہائی کلاس ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے تو الیمنٹری کے لئے آپ کی انٹر ہے اور ہائی کے لئے آپ بی ایس ہے بی ای ہے یا آپ کا جو چودہ سالہ ڈگری کم از کم ہونی چاہیے اب جی سوال یہ آتا ہے کہ جن کی بی ایس آنر ہے وہ کیا اپلائی کر سکتے ہیں دی وہ ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ اکیولیٹ ہے ماسٹر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی آگے جا دری آتی ہے تو کہاں پہ آئے گی کیا طریقہ اپار ہوا کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ رہائش میں یہ یونین کونسل ہوا سیم اسی طرح جیسے دوزار سترہ میں آئی تھی یونین کونسل کی نیول پہ تو یہ بھی جو ہے یونین کونسل کے جو ہے اس کے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں یونین کونسل کے نمبر ایڈ نہیں ہوں گے اور رہائشی جو لوگ ہیں وہ ہی اس میں اپلائی کر سکے گے اب اس کی ویریفیشن کرنے کے لیے کون آئے گا جی یہ رہائشی ہے یہ ٹیچر رہائشی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کا سکول اور آپ کے سکول میں ایک یونین بنی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یونین کونسل سکول جو ہے جس علاقے میں ہوتا ہے جس گاؤں میں ہوتا ہے جس شہر میں ہوتا ہے اسی سے وہ کیا کرتے ہیں وہ ساتھ یا چھے بندیر میں اٹھے کرتے ہیں ان کو یونین کونسل کا نمبر بناتے ہیں اور اسی کو یونین کونسل کمیٹی کہتے ہیں بورٹ آپ کی تصدیق کرے گی کہ یہ جو بندہ پائی کیا ہوئے ہے یہ ہماری گاؤں کا ہے یا نہیں اگر تو ہے تو اس کو سیکٹ کر لے گی ورنہ اس کو ریجیکٹ کر لے گی ٹھیک ہے جی اس کی بات آجاتا ہے کہ فارمولا آپ کا کیا ہے اگر آپ کی سارے بلاد میں ہیں پورے ہیں اور اپلائی کر دیتی ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک فارمولا چلے گی اگر آپ نے پریمی ٹیچر کے ساتھ کرنا ہے اس پوست پہ کرنا ہے تو آپ کے میٹرک کے نمبر جو کہ وہ پچپن ہونا ہے یعنی کہ پچپن نمبر میٹرک کے ڈالیں گے انٹر کے پندرہ ڈالیں گے گریجویشن کے پندرہ ڈالیں گے اور ماسٹر کے آپ کے دس نمبر جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگی دس جو ہے یہ ہماری پاس ہوگی جی نائنٹی فائی نمبر یہ نائنٹی فائی نمبر جو ہے یہ آپ کے اس میں آئیں گے آپ کے پاس رہ گی جی پانچ نمبر تو وہ آپ کی انٹرویو کمیٹی جو ہے وہ آپ کو پانچ نمبر دیتی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انٹرویو کے کیسے نمبر آپ کو دیتی اس کے بعد آجاتا ہے کہ ایس ڈی آئی ایلیمنٹری میں ایلیمنٹری اگر آپ ٹیچر کے طور پر اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو میٹرک کے آپ کو پندرہ نمبر ملے گے انٹر کے آپ کو بچپن نمبر ملے گے گریچویشن کے آپ کو پندرہ نمبر ملے گے ماسٹر کے آپ کو دس نمبر ملے گے تو یہ پھر ہمارے پاس نائٹی فائی ہو گے اور پانچ نمبر وہی انٹرویو اور ہمارے پاس سو جو ہے نمبر یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ ہائی سکینڈری میں یا سکینڈری میں جا رہے ہیں تو آپ جی پندرہ نمبر ملے گے انٹر کے بھی پندرہ ہوں گے گریچویشن کے آپ گریچویشن بھی آپ کا بی اے ٹھیک ہے بی ایس جو بھی ہے اور ماسٹر کے آپ کے دس نمبر ہوں گے پچپن نمبر آکے گریچویشن کے اور ماسٹر کے دس نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس نائنٹی فائیو نمبر دیوے ہیں دوبارہ اگر ہمارے پاس آگے اور ایلویو کے ہمارے پانچ نمبر اس میں دوبارہ ایڈ ہونے کے بعد یہ ہنڈرڈ موکیچ اب جی یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا جی بی اے بی ایس اور ایم بی تو آپ کے جو بی ایس آنل کے سٹوڈنٹ ہے وہ کہاں پہ فعل ہوں گے ان کو کیا نمبر ملیں گے کس حساب سے ملیں گے تو پریشان نہیں ہونا آپ کو نمبر ان سے زیادہ ملنے جا رہے کیونکہ آپ کا جو بی ایس ہے وہ گریجویشن اور ماسٹر دو ایکیویلنٹ ہیں تو کیا کریں گے آپ کو یہاں پہ 25 جو ہیں بی ایس آنل کے مل جائیں گے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس 25 جو ہیں بی ایس آنل کے ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو 65 جو ہیں وہ بی ایس آنل کے ملیں گے تو جو بی ایس آنل والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپورچنٹی ہے اور یہ ہمارے پاس ہوگی یہ بات اب ہی آکے آ جاتی ہے کہ اس کی تاریخیں کیسے ہیں بہت سے سوالات مجھ سے پوچھے جاؤں مطلب عجیب سے جواب آتے ہیں تو اس میں میں نے سوچا کہ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ تاریخ جو ہے آپ کو ایک اجسیکٹ دیٹ جو ہے وہ بتانے جانا تو دل دھان لیجئے کہ آپ کی جو تاریخ ہے اشتیارہ نہیں کی وہ ہے جی جکم جلائی آپ کی جکم جلائی کو جتنے نیشنل اور ہمارے پاس دوسرے اقبارات ہیں ان میں کیا ہوگا نشر ہوگا ایک اشتیار اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے دوبارہ آپ کو نیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گی اور اس کے بعد آپ اپلائی کرنا شروع کریں گے اور آپ اپلائی کریں گے جی پندرہ چولائی تا یعنی کہ پندرہ دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کیسے کریں گے جی یہ بھی ایک سوال ہے اپلائی کرنے کے لیے پنجاب اور میں نے آن لائن ٹیچنگ ریگرومنٹ سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا ہے جو کہ او ٹی آر ایس کے نام سے او ٹی آر ایس کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے تو اس کے اندر ہی آپ نے ساری جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنیں وغیرہ جو ہے وہ سامیٹ کرنے ہیں اپلیکیشنیں سامیٹ کرنے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا چھے اس کے بعد جب آپ کا پندرہ جولائی تک یہ دیٹ ختم ہو جائے گی آپ اپلائی کر دیا ہے ایک سکول میں آپ نے اپلائی کیا ہے دو سکول میں آپ نے اپلائی کیا ہے آپ نے ڈیفرنٹ پوسٹر پہ کیا ہے تو آپ کی اس جگہ پہ جو ہے اپلیکیشن پہنچ جائے گی تو اس کے بعد انٹرویو کے لیے میرے لسٹیں لگے گی میرے لسٹیں لگنے کے لیے انٹرویو کے لیے تو ہے وہ انیس جولائی کا ٹائم دیا گیا ہے اور انیس جولائی میں آپ کی تمام کی تمام فار انٹرویو فار انٹرویو جو ہے آپ کی میرے لسٹیں لگ جائیں گی انٹرویو کے نمبر جو ہے یہ دیکھیں جی کون کون دے گا جی ہیڈو جی اب آجاتی ہے کہ آپ انٹرویو میں چلے گئے ہیں آپ کو پانچ نمبر ملنے انٹرویو کے اور یہ نمبر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ نمبر آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے اگر آپ کو خدا رفاظ تھا وہ پانچ نمبر نہیں دیتے تو آپ اس ریس سے باہر ہی آتے بلکہ آپ جو ہے پھر بھی اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں ان کے ساتھ سے آپ کے لیے اچھا بن رہا ہے تو آپ پھر بھی اس ریس میں رہیں گے لیکن پانچ نمبر جو ہے ڈسٹریوشن کو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ہیٹ ماسٹر کے پاس ایک نمبر ہے کونسل جی ایمین جیس کی میں نے کوئی بتایا تھا کہ یونین کونسل بنی ہوتی ہے ایک جو ہے سکول میں ایک یونین کونسل بنی ہوتی ہے اس میں مختلف پاسٹے ہوتی ہیں اس میں میمبر ہوتے ہیں اس میں چیئر مین ہوتے ہیں تو اس کا کونسل چیئر مین کا جو ہے کوئی کونسل جو چیئر مین ہے وہ اس کا ایک نمبر ہوگا اس کے بعد یہ پیرنٹ میمبر کا ایک ہوگا جنرل میمبر کا ایک ہوگا ٹیچر میمبر کا ایک ہوگا اور اس طرح یہ پانچ نمبر جو ہیں آپ کو یہ ڈیفرنٹ بندے جو ہیں ایکی کر کے پروائی کریں گے اس کے بعد اللہ کریں سارے مراج میں بہت اچھے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب آپ کی باری انٹروی کی جو طریقے ہیں وہ ہائے سکینڈری کی ہیں 22 سے 20 اور 22 کے درمیان میں یہ کہیں بھی سیٹ کر کے ٹائم آپ کو ان دنوں میں بلائیں گے اور سکینڈری کے لیے 24 سے 26 یہ 24, 25, 26 وہ کسی بھی دن آپ کو بلا سکتے ہیں اور الیمنٹری کی 23, 23 اور 30 چولائی میں کسی دن بھی آپ کو بلا سکتے ہیں انٹروی کے لیے پریمری کی 1, 2 اور 3 اگست میں کہیں بھی آپ کو یہ بلا سکتے ہیں یہ یونیل فانسل جو ہے آپ کو انٹروی کے لیے آپ جی اللہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ سارے مراحل میں کام جا بلاتے ہیں آپ ساری چیزوں کو عبور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ آتے ہیں فائنل زر کی طرف کہ آپ جی فائنل لسٹوں کا انتظار کرتے ہیں تو فائنل لسٹیں آپ کی لگے گی ہائے سکینڈری کی لگے گی 23 جلائی کو سکینڈری کی لگے گی 27 جلائی کو ایلیمنٹری کی لگے گی 31 جلائی کو اور پریمری جو ہے ٹیچر ان کی لگے گی 4 اگست کو تو یہ آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کالیفائنگ کرتے ہیں تو آپ کو میسیج کرنے کے ذمہ داری ان کی ہے اور اگر آپ پھر بھی آپ کو نہیں ملتا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے یہاں پہ جانا ہے او ٹی آر ایس یا آلنائن ٹیچر ان کیوریمنٹ سسٹم پہ جانا ہے تو آپ کو یہ جو ہے یہ ان ڈیٹوں میں آپ کو لسٹیں مل جائیں گی اور اگر آپ کا نام ان لسٹوں میں آ جاتا ہے اور آپ جو ہے ایز ای ٹیچر کے طور پر سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو آرڈر ملنے ہیں جی آرڈر کیسے ملیں گے جی وہ آپ کو آرڈر ملیں گے کسی ویب سیٹ کے ذریعے جو کہ آپ کو کمپیوٹر رائز پرنٹ ہوں گے آپ اس میں ساتھ دن کا ٹائم ہوگا آپ ان آرڈروں کی کاپی لے جائیں گے اپنے ڈاکوں میں لے جائیں گے اور جائیں گے سکول اور وہاں پہ جا کے جوائن ہو جائیں گے یہ تو ہوگی ہی ہماری باعت جانتا ہے اب جب آپ جوائن ہو جاتے ہیں تو جوائن میں آپ کی پہلی دل ہوتی ہے نظر وہ آپ کی تنخواہ پہ ہوتی ہے تنخواہ کیسے ہو جائیں؟ تنخواہ جناب آپ کی جو ہے وہ منتلی نہیں ہے وہ آپ کی پارٹے ہیں جتنی آپ چھٹیاں کر لیں گے وہ آپ جو ہے وہ آپ کی تنخواہ سے کاٹ لیں جائیں گے آپ کو ایک منتل میں دو چھٹیاں کرنے کی جائد ہے لیکن وہ آپ کو تنخواہ ریوز کی ملے گی یعنی کہ آپ کا جو پرامری ٹیچر ہے وہ ساتھ سو بیس روپے پارٹے کے ساپس لیں گا الیمنٹری ٹیچر جو ہے وہ آٹھ سو روپے پارٹے کے ساپس لیں گا سکینڈری جو ٹیچر ہے ایک ہزار رپیہ پار ڈے لے گا اور جو ہائر سکینڈری ہے بارہ سن رپیہ پار ڈے لے گا اور اس طرح جو ہے آپ کو ملے گی جتنی آپ نے چھٹیاں کر لی ایک چھٹیاں کر لی آپ نے ایک پرائمری ٹیچر ہے فلس کرے ایک چھٹی کر لی تو آپ کی ٹوٹل منت کی طرح میں سے اس سات سو بیس جو ہے وہ نکل جائیں گے اور جی اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس جوب میں آگے ہیں تو آپ نے کتنی دیر کام کرنا ہے آپ کا ٹنیور کتنا ہے تو آپ کا ٹنیور ہے ایک تلیمی کلنڈر ایک تلیمی کلنڈر کا مطلب کہ ایک سال دیکھیں دی اگر فرض کرو کہ آپ اپرل سے جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں یا سال جو ہے سکول میں اپرل سے شروع ہوتا ہے نئے کلاسیں اپرل سے بیٹھتے ہیں تو اگلی اس کلاس کے ختم ہونے تک آپ کا ٹنیور بری خبر ہے میرے خیال میں بہت بری خبر ہے کہ آپ کو اس میں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جا کے آپ کیا سکے کہ مجھے ریکنٹ کیا جائے واضح طور پر پلیسی میں لکھا گیا ہے کہ پیورلی کونٹریکٹ بیس ہے اور یہ والا جو ہے کونٹریکٹ جو ہے یہ جی آپ کا سارا سسٹم میں نے کوشش کی ہے یہ میری ویڈیو تو بہت لبی بن گئی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سائی چیزیں بتائیں اور آپ میں جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ کو حل کیا جائے تو اس کو آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کو اس ویڈیو نے بہت فائدہ دیا ہے آپ کو فائدہ دیا ہے تو کیا کریں جی آپ دو کام کریں جی ایک تو یہ ہے کہ میرے چینل کو سب کرا کر لیں دوسرا یہ ہے کہ پیل آئیکن جو ہے گھنٹی والا ٹھیک ہے اس طرح ہے گھنٹی والا ٹھیک ہے جی اس طرح ہے ٹھیک ہے جی اس طرح ہے تو اس طرح کا بیل لائک میں نے تو اس کو دبا لیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ان وقت جو ہے وہ معلومات مل سکیں جی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے جو ہے سٹوڈنٹ ہے جہاں آپ کے جو گھر میں کچھ سٹوڈنٹ ہیں اور وہ آن لائن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھا سٹاف ہے ایمفل ڈیچرز ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ دلو دیکھئی جی نیچے ہماری ڈسکرپشن میں سارے چیزیں ہیں آپ کو ہر چیز جو ہے وہاں سے پروائیڈ ہو جائے گی اور اگر جیسے ہی اشتہارات آتے ہیں تو اشتہار بھی آپ کو دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس کے مطلب جتنا بھی یہ وہ بھی دی جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جوبز اور اس طرح کی جوبز سے جو کے الارٹ جو ہے میں نے تو گروپ بنایا ہے جو گروپ جو ہے اس میں رضانہ کی بیس پہ ڈیلڈی کی بنی بیس پہ جتنے ہوتے ہیں ایڈز ہوتے ہیں اس میں لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایسی ہی ایک بریف جو ویڈیو ہے وہ سینڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنے میں آپ کو مسئلہ آ رہے ہیں تو آن لائن اپلائی بھی کیا جاتا ہے تو اس کو اگر آپ اس میں ایڈو نہ جا رہے ہیں تو اس کے کچھ چارجز ہیں تو آپ جو ہے وٹس اپ پہ رابطہ کر لیں تو میں آپ کو بہت سارا سمجھا دوں گا اتنے زیادہ چارجز نہیں ہیں بہت کم چارجز ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت سا فائدہ بھی ہوگا تو جی بیسٹ اور لکھ جی ٹیک کیئر اینڈ ایڈ افیر